1947 میں بھارت کا بٹوارہ ہوا اور اسلام کے نام پہ ایک دیش بنایا گیا جس کا نام پاکستان رکھا گیا جہاں 1947 سے پہلے ہندو مسلم ملکے ازادی کے لیے لڑا رہے تھے وہیں پارٹیشن کے بعد یہ لوگ آپس میں لڑا رہے تھے کہا جاتا ہے کہ جتنی جانے بھارت کی ازادی کے لیے نہیں گئی تھی اس سے کہیں زیادہ جانے ازادی کے بعد گئی تھی 1947 میں جب بھارت کا بٹوارہ ہوا تو بہت سے مسلمان بھارت چھوڑ کے پاکستان گئے تھے اور بہت سے سکھ اور ہندو پاکستان چھوڑ کے بھارت آئے تھے پر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے پارٹیشن کے بعد بھی وہیں پہ رہنے کا فیصلہ گیا جہاں پہ وہ پہلے رہ رہے تھے اور یہیں سے شروع ہوتا ہے تو نمشکار دوستو سواگت کرتے آپ کا چارجنگ پوائنٹ ہندی میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم کمپیر کریں گے بھارت اور پاکستان کو مائنورٹیز کے پیرامیٹر کے تھو اور جانیں گے آزادی کے 34 سال بعد دونوں دیشوں میں رہ رہے مائنورٹیز کی کیا کنڈیشن ہے تو جڑے رہی آپ اس ویڈیو کے ساتھ دوستو میں ایسے ہی ایڈیوکیشنل ٹاپک پہ بات کرتا ہوں تو اگر آپ کو میرا کام پسند آتا ہے تو اب آپ مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹیون اور یوٹیوب میں جوائن بٹن کے تھو اور اب آپ مجھے فیس بک انسٹاگرام ٹویٹر میں بھی فالو کر سکتے ہیں اور میری ویڈیوز کو وہاں پہ بھی شیئر کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو ایڈوانس ایم ایس ایکسل سیکھنا ہے تو میں آپ کو ایک ہزار چار سو پچھتر روپے کا کوس فری میں دے سکتا ہوں اور اگر آپ کو فائننشل مارکٹ شیئر مارکٹ میوچل فنڈ کے بارے میں جاننا ہے تو میں آپ کو چار ہزار سو بیس روپے کا کوس فری میں دے سکتا ہوں دونوں کوسس کے لنگ ڈسکرپشن میں دی گئی ہے بھارت کے بٹوارے کے بعد 1950 میں بھارت اور پاکستان کے بیچ نہرو لیا آپ کا سمجھوتا ہوتا ہے اس ایگریمنٹ میں ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ دونوں دیش اپنے یہاں کی مائنورٹیز کو ایکوال رائٹس دیں گے سیکیورٹی دیں گے جب نن دھرم پریورتن کو مانیتا نہیں دی جائے گی تو آئیے جانتے ہیں کہ دونوں دیشوں میں سے کس نے اس سمجھوتے کو اب تک نبھایا ہے 1947 میں پاکستان میں لگ بھگ 23% آبادی مائنورٹیز کی تھی پر 1998 آتے آتے پاکستان میں مائنورٹیز 4% سے بھی کم ہو گئی تھی اور 2012 کی پاکستان کی نادرہ کی ریپورٹ کے انوسار پاکستان میں مائنورٹیز 3% سے بھی کم ہو گئی تھی اگر ابھی پاکستان میں جنگڑنا کرائی جائے تو پاکستان میں مائنورٹیز اور بھی کم ہوتے ہوئے دکھے گی جہاں ایک اور پاکستان کی آبادی بڑھ رہی ہے وہیں دوسری طرف پاکستان میں مائنورٹیز کی آبادی کم ہو رہی ہے جہاں 1998 میں پاکستان میں 24,43,614 ہندو تھے وہیں 2012 میں National Database and Registration Authority نادرہ کی ریپورٹ کے انوسار پاکستان میں صرف 14,527 ہندو بچے تھے 2013 کی Human Rights کی ریپورٹ میں بتایا گیا کہ 1947 میں پاکستان میں 15% ہندو آبادی تھی اور اس سمیں پاکستان میں ہندو کی آبادی 2% سے بھی کم ہے پاکستان میں مائنورٹیز کے کم ہونے کا main reason religious discrimination ہے مطلب دھرموں کے پرتی بھیدباؤ دھرم پریورتن دوسرے دھرموں سے نفرہ جیسی چیزیں شامل ہیں سال 2012 میں United States Commission on International Religious Freedom US CIRF نے اپنی ریپورٹ میں بتایا کہ پاکستان میں جو مائنورٹیز کے ساتھ بھیدباؤ ہوتا ہے اس میں پاکستان کی government بھی شامل ہوتی ہے سال 2002 سے United States Commission on International Religious Freedom US CIRF نے پاکستان کو country of particular concern میں رکھا ہوا ہے اس کا سمپل سا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں مسلم religion کو چھوڑ کے دوسرے religion کی practice کرنا سیف نہیں ہے سال 2019 میں All Pakistan Hindu Rights Movement نے پاکستان میں ایک سروے کر آیا اور اس سروے میں پاکستان کی reality سامنے آئی 1947 میں پاکستان میں 428 مندر تھے 2019 آتے آتے پاکستان میں صرف 20 مندر بچے تھے 408 مندروں کو توڑ کے وہاں پہ ٹوائی سٹور ریسٹورڈینٹ گورنمنٹ آفیسز اسکول بنا دیئے گئے تھے اور یہ میں کوئی چھوٹے مندروں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ان مندروں کی بات کر رہا ہوں جو 100 سے 200 سال پورانے تھے پاکستان میں چھوٹے مندروں کا حل تو ایسا تھا کہ جب بھارت میں بابری مسجد کا کانڈ ہوا تھا تب پاکستان میں ہزار سے زیادہ مندروں کو توڑ دیا گیا تھا بابری مسجد کا کیس تو بھارت میں کئی سالوں تک چلا پر پاکستان میں ان ہزار مندر میں سے ایک کا کیس بھی ریجسٹر نہیں ہوا تھا عمران خان جو الیکشن سے پہلے مائنورٹیز کے رائٹس کے لئے خوب باتیں کیا کرتے تھے الیکشن جیتنے کے بعد انہوں نے اپنے وعدوں سے یوٹن لے لیا ہے دوہزار انیس میں پاکستان کی سرکار نے کہا تاکہ وہ چار سو مندروں کو ریسٹور کریں گے پر ہو اس کا الٹا ہی رہا ہے پچھلے اٹھارہ مہینوں میں پاکستان میں آٹھ مندروں کو توڑ دیا گیا ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف سندھ میں ہندوؤں کے مندر کو توڑا گیا ہے اسلام آباد کے پی روال پنڈی میں بھی ہندوؤں کے مندر کو توڑا گیا ہے ان آٹھ مندروں میں اسے صرف دو مندروں کی نیوز پاکستان کے میڈیا میں پبلش ہوئی تھی باقی کے چھے مندروں کی نیوز تو پاکستان میں چلائی نہیں گئی ایون جو لوگوں نے مندروں کو توڑا تھا انہیں سجا ملی ہے یا نہیں اس کے بارے میں بھی کسی کو نہیں پتا ہے اور یہ چیز میں اپنے سے نہیں بول لوں پاکستان کی سپریم کورٹ کا کہنا ہے پاکستان میں مائنورٹیز کا فوز کنورجن بھی بہت کومن ہے 2013 کے ہیومن رائٹس کے ریپورٹ کے انوسار ہر سال پاکستان میں کم سے کم ہزار ہندو لڑکیوں کو کڈنیپ کر کے انہیں فوز فولی کنورٹ کیا جاتا ہے اور ان کی شادی دوگنے عمر کے آدمی کے ساتھ کرا دی جاتی ہے اس کے علاوہ ہندو لڑکیوں کو کڈنیپ کر کے پہلے ان کا ریپ کیا جاتا ہے اور پھر انہیں بیج بھی دیا جاتا ہے دوہزار چار سے دوہزار اٹھارہ کے بیچ میں پاکستان کے کیول سندھ پروونس میں ساتھ ہزار چار سو تیس ہندو لڑکیوں کے کڈنیپنگ کے کیسے سامنے آئے تھے ایکچول نمبر تو اس سے کہیں زیادہ ہے اور سب سے حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ پاکستان کا لیگل سسٹم ان بچیوں کے فیملیز کی کوئی ہیلپ بھی نہیں کرتا ہے پاکستان میں رہنے والے مولانا کھولے آم کہتے ہیں کہ ہندو لڑکیوں کو فورس فولی کنورٹ کرنا ہر جے اگبری جیسا ہے اسی سال سندھ کے مالتہ ایڈیا میں ساٹھ ہندووں کو فورس فولی کنورٹ کیا گیا تھا اس کے اوپر بھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا دہ سینٹر فور ڈیموکریسی پلوری ریزم این ہیومن رائٹس سی ڈی پی ایچ آر نے دوہزار اکیس کی ریپورٹ میں بتایا ہے کہ پاکستان میں مائنورٹیز کے حالات بہت خراب ہے پاکستان کا کونسٹیوشن پاکستان میں رہنے والے سبھی سیٹیزنز کو ایکوال رائٹ دیتا ہے پر ایکچول میں پاکستان میں مائنورٹیز کو نون سیٹیزنز کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے پاکستان میں مائنورٹیز کو نہ ہی ایکوال رائٹس دیے جاتے ہیں نہ ہی سیکیورٹی سی ڈی پی ایچ آر نے اپنی ریپورٹ میں یہ تک کہہ دیا ہے کہ مائنورٹیز آر اسٹیٹ لیس ان دہ اسٹیٹ آف پاکستان بلیس فہمی کے فیک رومرز مطلب کی اگر پاکستان میں کسی مسلم نے جھوٹ یا مزاک میں یہ بول دیا کہ ہندو یا کرشن نے اللہ کا مزاک اڑایا ہے تو اس پہ بھی پاکستان میں مائنورٹیز کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے انہیں ڈرائیا جاتا ہے ان کے فیت آستہ کو چھوٹ پہنچانے کے لیے مندروں کو توڑا جاتا ہے چرچس کو توڑا جاتا ہے ان کی بیٹیوں کو کڈنیپ کر کے انہیں اسلام میں کنوٹ کیا جاتا ہے 2019 میں یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اپنی ریپورٹ میں بتایا تھا کہ صرف سال 2019 میں بلیس فہمی کو لے کے پاکستان میں 84 لوگوں کو سزا سنائی گئی تھی جس میں سے 29 لوگوں کو death sentence کی سزا سنائی گئی تھی ابھی حالی میں پاکستان کے مسجد میں 9 سال کے بچے نے ٹوائلٹ کر دیا تو اس ریزن کے چلتے پاکستانیوں نے سندھ میں ایک مندر کو توڑ دیا ایک 9 سال کے بچے کو مندر مسجد کیا ہوتا ہے اس کی کوئی نالج نہیں ہوتی ہے پر اس بات پہ بھی پاکستانیوں نے مندر توڑ دیا ہندووں کو لے کر کتنی نفرت بھری ہے پاکستانیوں کے اندر یہ صاف دکھائی دیتی ہے نفرت میں پاکستانی یہ تک بھول جاتے کہ جو ہندو پاکستان میں رہ رہے ہیں وہ پاکستانی ہیں انڈیا نہیں اتنی نفرت پاکستانیوں کے اندر اس لیے ہے کیونکہ بچپن سے پاکستانیوں کو اسکول میں ہندو کرشن اور جوس کے پرتی نفرت سکھائی اور پڑھائی جاتی ہے اسی سال بی بی سی نے پاکستان میں رہ رہے مائنورٹیز کے پر ایک ڈاکیومنٹری بنائی تھی جس کو دیکھنے کے بعد آپ لوگ خود سمجھ جائیں گے کہ پاکستان کے سکول میں ہندووں کے اگنس میں کیا کیا پڑھائی جاتا ہے اس کے لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیئے آپ ضرور سے دیکھے گا ورلڈ ہیومن رائٹس کی ریپورٹ ہو یوروپیان یونین کی ریپورٹ ہو یونائٹیڈ اسٹیٹس کمیشن اون انٹرنیشنل ریلیجن فریڈم یو ایس سی آئی آر ایف کی ریپورٹ ہو اوکسورڈ یومن رائٹس کی ریپورٹ ہو یا پاکستان کے خود کی ہیومن رائٹس کی ریپورٹ ہو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پاکستان میں مائنورٹی سیف نئی ہیں بھارت کی بات کرے تو 1947 میں بھارت میں مائنورٹی سولہ پسند تھی اور آج 21% ہو گئی ہیں آپ اس فیگر میں دیکھ سکتے کہ 1951 میں ہندو کی آبادی بھارت میں 84.1% تھی وہیں 2011 میں یہ گر کے 79.8% پہ آگئی ہے 1951 میں مسلم پاپولیشن بھارت میں 9.8% تھی وہیں 2011 میں یہ بڑھ کے 14.23% ہو گئی ہے کرشینٹی سکھزم جینیزم بودھزم کی آبادی میں آپ کو اپ ڈاؤن دیکھنے کو مل رہے اور ابھی تو 2021 کے فیگر آنے باقی ہیں 2021 میں آپ کو بھارت میں مائنورٹیز کا پسنٹیج اور بڑھتا ہوا دیکھے گا تو یہ فیگرز کو دیکھنے کے باد ان سارے لوگوں کی باتیں غلط پروف ہوتی ہیں جو بھارت کو مائنورٹیز کیلئے تانہ رہی ہے میں مانتا ہوں کہ بھارت میں بھی پرابلم ہے میں 8 ہے اتنی بڑی آبادی ہونے کے بھارت کی رینک ٹاپ ٹین میں ہے وہیں امریکہ کے 35 جپان کی 36 اور چائنا جو آبادی کے ماملے میں بھارت سے زرحصہ آگے ہے اس کی رینک 134 ہے یہ ریپورٹ ورلڈ بینک دوارہ دی جاتی ہے اسی سال پیو ریسر سینٹر امریکہ کی جانی مانی تینگ ٹینک ہے جو سماج مددوں سے لے کر ڈیمو گراث ٹرین پر جن کاری سامنے رکھتی ہے پیو ریسرچ کی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ریلیجی جن فریڈم کے ماملے میں کرے تو 89% کرشن لوگ اپنے دھرم کا پالن کرنے خود کو سوات محسوس کرتے ہیں 78% کرشن مانتے ہیں کہ سچے بھارتی کے پیچانے سبھی دھرموں کا سممان کرے 78% کرشن مانتے کہ دوسرے دھرموں کا سمان بھی بہت ضروری ہے سکھ بودھ اور جین کے میجورٹی آف لوگ بھی یہی سیم سوچ رکھتے ہیں بھارت کے دوسرے سب سے بڑے دھرم اسلام کو ماننے والے 85% لوگ مانتے ہیں کہ انڈین کلچر باقی سبھی کلچر سے بہتر ہے اس کے علاوہ 97% ہندو 95% مسلم 90% کرشن 95% سکھ 97% بودھ 98% جین کو دونوں دیشوں کو آزاد ہوئے 84 سال بیٹ چکے مائنورٹیز کو لے کے جو وعدہ دونوں دیشوں کے پولٹیشن نے شروعات میں کیا تھا ان وعدہ کو ایک دیش نے تو نبھایا ہے پر دوسرے دیش نے وہی کیا ہے جس کی سب کو امید تھی اسلام کے نام پہ دیش بنایا تھا تو وہاں پہ دوسرا دھرم کیسے فل فول سکتا تھا بھارت میں پاکستان سے کہیں زیادہ مزیدے ہیں پر پاکستان میں صرف گینے چونے مندر بچے ہیں بھارت کے سکول میں کسی بھی دھرم کے بارے میں غلط نہیں پڑھائی جاتا ہے وہی پاکستان میں ہندووں کے پرتی نفرہ سکھائی جاتی ہے بھارت میں کوئی فورس فولی کنورجن نہیں ہوتا پر پاکستان میں ہر سال کم سے کم ایک ہزار ہندو لڑکیوں کا زبردستی دھرم پریورتن کر آیا جاتا ہے بھارت میں ہر ایک کو equal ٹریٹ کیا جاتا ہے پر پاکستان میں منورٹیز کو سٹیزن ہی نہیں مانا جاتا ہے میں یہ ہمیشہ سے دیکھتا آیا ہوں کہ پاکستان بھارت کے مسلمان کے بارے میں خوب گیان دیتے ہیں پر وہ کبھی بھی پاکستان میں رہ رہے مینورٹیز پہ کتنا ظلم ہو رہا اس پہ بات نہیں کرتے دنیا بھر کے بڑے بڑے دیش نہ پاکستان کی عزت کرتے اور نہ ہی پاکستانیوں کی